محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو جیسے کہ ابھی آپ نے تھمنیل کے اندر پڑھا کہ اگر آپ کے ذہن میں آپ کے مائن میں گندے گندے خیالات آنے لگیں اور بہت زیادہ آتے رہیں بار بار آتے رہیں تو سمجھ جانا اللہ تبارک وطالعہ تمہیں کچھ عطا کرنا چاہتا ہے اللہ رب العزت تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے جی دیکھیگا من حاج العابدین کے اندر لکھا حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ نے ہر انسان کے دل پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیا ہے ایک فرشتے کو جتنے بھی انسان ہے دنیا کے اندر ہر انسان کے دل پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیا ہے اور اس فرشتے کا نام ہے ملہم اور اس فرشتے کا کام ہے نیکی کی دعوت دینا نیکی کی طرف بلانا جو فرشتہ ہے اس کا نام ہے ملہم اور جو وہ دعوت دیتا ہے اس دعوت کو کہتے ہیں الہام تو حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس فرشتے کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے ایک شیطان کو مقرر کر دیا ہے اس شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے یعنی برائی کی دعوت دیتا ہے اس شیطان کا نام ہے وسواس اور اس دعوت کا نام ہے جو وہ شیطان دعوت دیتا ہے اس دعوت کو کہتے ہیں وسوسا اور شیطان کا نام ہے وسواس تو میرے پیارے عزیز دوستو دو چیزیں ہو گئیں اللہ رب العزت نے ہر انسان کے دل پر فرشتہ مقرر فرما دیا ہے جو کہ نیکی کی طرف بولاتا ہے اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں شیطان مقرر کر دیا ہے جو کہ برائی کی طرف بولاتا ہے اب اگر آپ کے ذہن کے اندر آپ کے مائن کے اندر گندے گندے خیالات آ رہے ہیں جیسے ماں لیجئے گا آپ فری بیٹھیں تو آپ کے ذہن میں گندے گندے خیالات چل رہے ہیں اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو اس کو پہلی رکعت میں ہی اتنے گندے گندے خیالات آنے لگتے ہیں کہ وہ سوچتا ہے کہ یار میں نماز پڑھ رہا ہوں مجھے گندے خیالات کیوں آ رہے ہیں اور کبھی کبھی تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ رکعتیں بھی بھول جاتے ہیں پھر انہیں دوبارہ نماز پڑھنا پڑتی ہے تو یہاں پر جو فرشتہ ہے وہ نیکی کی دعوت دے رہا ہے کہ بھئی نماز کی طرف چلو تو آپ نماز پڑھنے کے لیے آگئے لیکن شیطان جو اس کے مقابلے میں اللہ نے مقرر فرما دیا ہے وہ شیطان آپ کے ذہن کے اندر گندے گندے خیالات لا رہا ہے اور آپ کی نماز کو خراب کرنے کی سوچ رہا ہے تو میرے پیارے عزیز دوستو یہاں پر ایک بات آپ سمجھ لیجی گا کہ جب بھی آپ کو گندے خیالات آئیں تو اپنے سجدوں کو لمبا کر دو اپنے سجدوں کو طویل کر دو اپنی نمازوں کو طویل کر دو اور اپنے رکوع اور سجود کو طویل کر دو تاکہ شیطان جو آپ کے ذہن کے اندر گندے گندے خیالات اور گندے گندے وسوسے ڈال رہا ہے نا تو وہ بھی بھاگ جائے کہ اس بندے کی تمہیں نماز خراب کرانا چاہ رہا تھا لیکن اس نے تو لمبے سجدے کر دیے اس نے اپنی نماز کو بڑھا دیا لیکن یہاں پر ایک بات سوچنے کی یہ ہے میرے پیارے دوستو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی کوئی شرابی ہے شراب پیتا ہے وہ تو ہر وقت شراب کھانے میں پڑھائی ہے تو شیطان اس کے پاس نہیں جائے گا اسے بہک آنے کے لیے وہ تو بہکا ہوا ہے وہ تو نیکی کی راستی سے بلکل الگ ہے اور اسے نیکیوں سے کوئی مطلب بھی نہیں ہے تو شیطان ان لوگوں کے پاس نہیں جائے گا جو بہکے ہوئے ہیں بلکہ انسان شیطان اس انسان کے پاس جاتا ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے اللہ کا نیک بندہ بنتا ہے تو اسے بہکانے کے لیے اور اللہ سے اسے دور کرنے کے لیے نمازوں سے نیکیوں سے اسے دور کرنے کے لیے یہ شیطان اس بندے کو بہکاتا ہے اب جب گندے گندے خیالات آتے ہیں تو پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ سوچتا ہے کہ یار مجھے اتنے گندے خیال کیوں آ رہے ہیں جبکہ میں نماز پڑھ رہا ہوں جبکہ میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں دعا مانگ رہا ہوں پھر بھی میرے ذہن کے اندر گندے گندے خیالات آ رہے ہیں لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں دیکھیں گا اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے ہر انسان کے دونوں کاندھوں پر مقرر فرما دیئے ہیں جن کا نام ہے کرامن کاتبین اب یہاں پر بڑی سوچنے کی بات ہے جسے مالی جگہ آپ نے دن میں ارادہ کیا دن میں ارادہ کیا کہ آج میں رات کو تہجد کی نماز ادا کروں گا لیکن جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھی آپ کا ارادہ تھا کہ میں رات کو اٹھوں گا اور تہجد کی نماز ادا کروں گا لیکن کسی وجہ سے آپ کی آنکھ نہ کھلی تو جو کرامن کاتبین جو دونوں فرشتے ہیں ایک فرشتہ وہ ہے جو کہ گناہ لکھتا ہے اور جو سیدھی طرف کا فرشتہ ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے تو سیدھی طرف کے فرشتے نے سیدھے کاندے کی طرف جو فرشتہ ہے اس نے فوراں سے پہلے تہجد کی نماز پڑھنے کا جو سواب ہوتا ہے وہ آپ کے ریجسٹر میں لکھ دیا لیکن ابھی تک آپ نے پڑھی نہیں آپ سوتے رہے آپ کیاں کھلی کے یار تہجد کا وقت تو نکل گیا لیکن آپ کے نامائی آمال میں تہجد کی نماز کا سواب لکھا جا چکا ہے اور ادھر جو فرشتہ ہے بائیں طرف جو گناہ لکھتا ہے اگر بندہ اگر بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو اس کو روک لیا جاتا ہے کہ ابھی بندے نے گناہ کا ارادہ کیا ہے بھی گناہ کیا نہیں ہے اس نے دن میں ارادہ کیا دن میں ارادہ کیا کہ رات کو میں چوری کرنے کے لیے جاؤں گا تو لیکن ابھی اس نے چوری نہیں کی تو اس فرشتے کو روکا جاتا ہے کہ ابھی اس کا گناہ مت لکھیں جبکہ اس دوسرے فرشتے نے جب بندے نے ارادہ کیا دن میں ہی کہ میں رات کو تحجد کی نماز پڑھوں گا بھی ارادہ ہی کیا تھا تو اس نے نیکیاں لکھ لی یہ اللہ کا کتنا بڑا خاص فضل و کرم ہے بندے کے اوپر لیکن اب وہ گناہ کے لیے جارہ چوری کرنے کے لیے بھی ارادہ کیا پھر بھی گناہ نہیں لکھا گیا اب اس نے رات میں جا کر کہ چوری کر بھی لی پھر بھی گناہ نہیں لکھا گیا روکا گیا ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ توبہ کر لے توبہ کر لے جب وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے دیکھئے گا ادھر سیدھے کاندھے کی طرف جو فرشتہ ہے اگر آپ نیکی کا ارادہ کر رہے ہیں تو فوراں سے پہلے ریجسٹر میں آپ کی نیکی لکھی جا رہی ہے جبکہ آپ نے وہ نیکی کی بھی نہیں اور ادھر بندہ گناہ کر لیتا ہے پھر بھی گناہ نہیں لکھا جاتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے ہو سکتا ہے کہ ابھی توبہ کر لے ابھی توبہ کر لے پھر اس کے بعد توبہ نہیں کرتا ہے تو گناہ لکھ دیا جاتا ہے یہ اللہ کا کتنا بڑا خاص فضل و کرم ہے تو اب دیکھئے گا اگر نماز پڑھتے ہوئے شیطان کی طرف سے وسوسے و خیالات آ رہے ہیں تو ایک پیر صاحب تھے اور ان پیر صاحب نے اپنے مریدوں کو نماز کی تعقید فرمائی اے میرے پیارے مریدوں پانچ وقت کی آپ نماز پڑھا کرو تو ایک مرید آیا پیر صاحب کی بارگاہ میں کہنے لگا حضور میں نماز پڑھتا ہوں لیکن مجھے گندے گندے خیالات آتے ہیں تو ایسی نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نماز نہ پڑھوں جب گندے خیالات ذہن میں ہر وقت آ رہے ہیں تو پیر صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا تھا میرے پیارے مسلمانوں پیر صاحب نے اپنے مرید سے کہا بیٹا بات سنو اگر آپ کے ذہن میں نماز پڑھتے ہوئے گندے گندے خیالات آ رہے ہیں تو آپ نماز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں صرف دو باتیں کہنا چاہتا ہوں جب تم گندے خیالات کی وجہ سے نماز کو چھوڑ سکتے ہو گندے خیالات آنے کی وجہ سے آپ نماز کو چھوڑ رہے ہو تو اب یہ بتاؤ جب تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہو تو کیا آپ کے سوزی کے اوپر جو کھانا آپ کھا رہے ہیں اس کے اوپر مکھی آ کر کے بیٹھتی ہے کہ نہیں بیٹھتی ہے تو مرید کہنے لگے کہ ہاں حضور مکھی تو بیٹھ جاتی ہیں کھانے پر کئی کئی مکھی بیٹھ جاتی ہیں کبھی کبھی اب ان کو اڑا دیتے ہیں اور کھانا کھا لیتے ہیں تو پیر صاحب مسکر آئے اور مسکر آنے کے بعد میں فرمایا بیٹا دیکھو یہی بات ہوتی ہے اب وہ مکھی گندی نالی میں سے اٹھکا آئی ہو گندی جگہ پہ سے اٹھکا آئی ہو آپ کے کھانے پاکے بیٹھ گئی پھر بھی آپ نے اس کوڑا کے کھانا کھا لیا پھر بھی کھانا کھایا کہ نہیں کھایا تو کیا آپ اس گندی مکھی کے کھانے کے اوپر بیٹھنے سے کھانا کھانا چھوڑ دوگے نئی حضور کھانا کھانا کیسے چھوڑ دوں گا اگر میں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا تو پھر میں تو مر ہی جاؤں گا تو پیر صاحب نے مسکرہ کر کے کہا بیٹا نماز پڑھو نماز پڑھو اگر تمہیں گندے خیالات آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ الرجیم پڑھ لیا کرو نماز پڑھو نماز کو چھوڑنا نہیں ہے جس طریقے سے تم کھانا نہیں چھوڑ سکتے ہو اسی طریقے سے تم نماز کو بھی نہیں چھوڑ سکتے نماز پڑھئے گا تو اس سے پتا چلا کہ اللہ تبارہ کا وطالہ نے جو فرشتہ آپ کے سینے پر مقرر فرمایا ہے جو کہ نیکی کی دعوت دیتا ہے اور وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے تو یوں سمجھو کہ اللہ جب گندے زیادہ خیالات آنے لگیں تو سمجھانا کہ وہ بندہ اللہ کے اتنی ہی زیادہ قریب ہو رہا ہے کیوں معلوم ہے اس لیے کہ انسان کی جو اندرونی جو انسان کا جو دل ہے نا وہ گناہ کرنے نہیں چاہتا لیکن شیطان اتنا خطرناک وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن انسان ڈرتا ہے خوف کھاتا ہے لیکن وہ توبہ کر لیتا ہے تو پتا چلا کہ انسان خود نہیں چاہتا کہ وہ گناہ کرے لیکن شیطان کے وسوسے میں آ کر کے گناہ ہو جاتا ہے تو پتا چلا کہ بندہ بندے کے ذہن کے اندر جتنے بھی غندے خیالات آتے ہیں تو سمجھ جانا کہ وہ بندہ اللہ سے اتنی ہی قریب ہوتا جا رہا ہے جب کسی کو اپنا دوست بناتا ہے اپنے قریب کرتا ہے تو شیعتین اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اسے بہکانے کے لیے تو بہکاوے میں نہیں آنا ہے جیسے پیر صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی بیٹا نماز آپ کو نہیں چھوڑنا ہے جس طریقے سے تم کھانا کھانا نہیں چھوڑ سکتے ایسے نماز بھی نہیں چھوڑ سکتے آپ نماز پڑھئے گا اگر آپ کو زیادہ خیالات آ رہے ہیں تو اپنے سجدوں کو لمبا کر دو رکوع اور سجود کو لمبا کر دو نماز کو لمبی کر دو دعا کو لمبا کر دو تاکہ شیطان ایک دن بھیکائے دو دن بھیکائے جب دیکھے گا کہ یار یہ بندہ تو نماز کو لمبا کر دیتا ہے تو پھر شیطان بھی آپ کو بھیکانا چھوڑ دے گا تو میری پیارے عزیز دوستو یہ بہت ہی قیمتی بات ہے تھی جو میں نے آپ تک پہنچائیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو شیطان کے شر سے جو ہے حفاظت فرمائے پروردگار ہم سب کو پنج وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا السلام علیکم و رحمت اللہ